اسلام علیکم ہم اجمیر شریف سے بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے خدام خواجہ سیزادگان یہ آپ لوگ کو انفرمیشن دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ سے ہندوستان کی کونے کونے سے جو حضور خواجہ مہیندین چشتی المعروف غریب نواز کہ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے جگہ جگہ ایف آئی آر کٹوائیے اپنا پٹیس درج کرایا پیٹیشن فائل کیے تو لوگوں کو ابھی بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے ایف آئی آر درج کروائیے یا نہیں کروائیے تو ہم خدام خواجہ غریب نواز ہماری جماعت انجومت سیزادگان خدام خواجہ ان کے صدر محترم اور دیگر کارکنان اور ہم لوگوں نے مل کے بقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے سولہ تاریخ کو اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بیان بھی دیا میڈیا پہ بیان دیا لیکن میڈیا کیوں کیری کرے گا گودی میڈیا ہے آفکورس تو پہلی چیز تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو عمیش دیوغن ہے قویس اس کی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے شاسن اور پرشاسن اتنی خاموش چال کیوں چلا ہے جبکہ سی اے اینار سی کے معاملے میں ہمارے بچوں کو ڈیلی اور یوپی سے فرضی کیز بنا کر اور دیش دروہ کے کیز بنا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے دیکھیں حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے کروڑوں چاہنے والے ہیں نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں اور سب کی سنٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں اور بالخصوص مسلمانان ہند اور برسغیر کے مسلمان ان کو بہت تقلیق پہنچی ہے اور ہم اپنا پٹریس جاری رکھیں گے اور اس چیز کو ہم یہ چاہیں گے کہ جل سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو جوہل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے اس نے جو مافی مانگی ہے ہم اس مافی کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں پکڑا گیا تو مافی مانگ رہا ہے گودی بھی انڈیا مسلسل چھے سال سے اسلام اور مسلمان مخالب بیان دے رہی ہے دلوار رہی ہے رانگ اینکرنگ کر رہی ہے سوائے انڈیا پاکستان ہندو مسلمان کے علاوہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کرونا جیسی موزی بیماری میں بھی وہ اس چیز سے باز نہیں آئے تو جو جو حضور غیم ناس کے چاہنے والے ہیں اپنے اپنے طریقے سے پیس فول ڈیمکارٹک طریقے سے پروٹس کریں جس کو کہ ان کے کانسٹویشن نے آئین نے سویدان نے رائٹس دیئے اپنے رائٹس کا استعمال کریں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی بلشٹ کو قبول نہیں کریں گے اگر ہم پہلے دن سے ہی ان کو نظرانداز کر دیتے اور ان کا گریبان پکڑ لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے جزاک اللہ